آج کی ویڈیو ہے بلوک اکاؤنٹ کے بارے میں بلوک اکاؤنٹ کی آج چیز ہے یہ آپ کو جرمنی میں کیوں چاہیے ہوتا ہے کب چاہیے ہوتا ہے اور بلوک اکاؤنٹ آپ کو کس کے طرح ٹانسر کرنا چاہیے کتنا چاہیے اس کی کرنٹلی امونٹ کتنی ہے اور ہم نے سنایا کہ یہ بلوک اکاؤنٹ کی امونٹ بڑھنے والی ہے تو ان سب کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوک اکاؤنٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے بلوک اکاؤنٹ آپ کو اس لئے چاہیے ہوتا ہے کہ جرمنی آپ کو پتا ہے کہ فری ایڈوکیشن پرو آپائٹ کرتا ہے اس لئے جرمنی کہتا ہے کہ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے تو اپنے ایکسپینسز کیسے بیئر کریں گے اس لئے وہ آپ سے بلوک اکاؤنٹ کی ڈیماند کرتا ہے بلوک اکاؤن کی آج کی ڈیٹ میں اماؤنٹ ہے جو ریکوائر کرتا ہے جنرلی وہ 11,200 یورو ہے 11,200 یورو پاکستانی 35,000,000 روپے بنتے ہیں لیکن یہ ایک اسی اماؤنٹ ہے جو آپ کو واپس ملتی ہے بارہ مہینے کے اندر یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی انگلش کنٹری میں جیسے یوکے کینڈیڈا آسٹریلیا میں آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کے پیسے ایکسپینسز میں کنسٹر کے جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم پار ٹائم جوپ بھی تو کر سکتے ہیں سرٹینلی آپ کو پار ٹائم جوپ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آتے ہی پار ٹائم جوپ مل جائیں گی ہو سکتا ہے آپ کو دو مہینے لگیں تین مہینے لگیں ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بلوک اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو جوپ مل جائیں اگر آپ نے پیسے کسی سے لون دیا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے بلوک اکاؤن کے پیسے آرینج کیے ہیں تو وہ پیسے واپس پاکستان، انڈیا یا کسی بھی گنٹری سے آپ آتے ہیں تو آپ آرام سے وہ بھی سکتے ہیں بلوک اکاؤنٹ آپ کو کب چاہیے ہوتا ہے جب آپ کا جرمنی سے ایڈمیشن آ جاتا ہے تو آپ کو فوراں بلوک اکاؤنٹ ہی چاہیے ہوتا ہے بلوک اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوک اکاؤنٹ کا پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کے پاس تین لیٹ فارمز ہوتے ہیں فین تبا، کوریکل اور ایکسپارٹیو ایکسپارٹیو کو آپ سائٹ پر کر دیں یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا اس پر ترس نہیں ہے تو لوگ اس کے طرح پیسے ٹرانسفر نہیں کرتے زیادہ تر لوگ جو جرمنی آتے ہیں وہ فین تبا اور کوریکل پر کردار دیں تو میں نے جو پیسے ٹرانسفر کیے تھے وہ فین تبا کی طرح کیے تھے لیکن میرے ساتھ آج ایک دوست موجود ہے جس نے کوریکل یوز کیا تھا میں اور وہ ہم دونوں آج آپ کو ڈیفرنس بتائیں گے کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کون سا جو ہے وہ چیپ ہے کس کے زیادہ فائدے ہیں اور پھر جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کے طرح انت فیوچر اپنا ایڈمیشن لیٹر آپ کو جب بل جائے آپ پھر اس کے بعد اسی مہین پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ ابھی ارباز بھائی موجود ہیں اور یہ ہی ارباز بھائی جس نے کوریکل یوز کیا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے فین تبا کا بتاتا ہوں یا فین تبا میں یہ تھا کہ جب میں نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے تو اس میں ایک تو انیشل پی تھی ایٹی نائن یوروز اس کے بعد بارہ مہینے تک چار سے پانچ یورو میرا مہانہ جو رے فیس وغیرہ لیکن کوریکل میں ایسا ہے کوریکل میں اپنا اپنے 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 پرابلے انھی کاریکل میرا ہے لیکن کوریکل میں ایساher کوریکل اپنے پیسے گر پیسے پر آئ 씨가 پوری پломید نے اپنے پود owners اگر کوریکل پر آئیم نہیں لیکی whatever کیا پوری پر آئی کاریکل نہیں لیکے تو اگر آپ نارملی اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو سیونٹی نائن اور ایٹی نائن ہے گیس ان دونوں میں سے ایک فیس ہے جو آپ کو دے ہی ہوتی ہے مطلب انیشل فی اگر دیکھا جائے تو فنٹبا کی اور کورکل کی سیمی ہے لیکن اگر آپ پرائن پلس لیتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہے کہ آپ کو ساتھ مشورس بھی مل رہی ہے فری میں اور آپ کی فیس بھی کم ہو رہی ہے فوٹی یور آپ کو دسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے اور میرے خیال سے کورکل میں آپ کو ہر مہینے اس طرح سے آپ کے پیسے نہیں گھٹتے جیسے کورکل کی ایسی کوئی فیس نہیں ہے تو مطلب لیکن دیکھا جائے تو اس معاملے میں کورکل جو ہے وہ بولت چاہے اور جس طرح سے کورکل جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح سے ٹیبل انچورنس پروائید نہیں کرتا لیکن اگر آپ کورکل کی طرح آتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیبل انچورنس پری دیتا ہے نا اور کورکل کا ایک اور بینیفیٹ ہے کہ سم ٹائم جو آپ کو فنٹیبا دیتا ہے نیم بینیفیشی نیم وہ ایک انہی کا کمپنی کا بینیفیشی نیم ہوتا ہے لیکن کورکل میں آپ کا جو خود کا سٹوڈنٹ نیم ہوتا ہے وہ ہی بینیفیشی نیم ہوتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فنٹیبا سے آپ ٹرانسپر کرتے ہیں تو بینک روک لیتا ہے کیسے کہ یہ جو بینیفیشی نیم ہے یہ آپ کے نام پہ نہیں ہے تو ہم ٹرانسپر نہیں کر پائیں گے لیکن فرنڈیبا کا ایسا بلکل نہیں ہے فرنڈیبا کا سٹوڈنٹ کا اپنا نیم ہوتا ہے اور آپ ممیسٹی سے ایکسپینس ٹرم لیٹر لے لیتے ہیں تو آپ بینک کو سمپلی شو کرتے ہیں کہ وہ یہ میرا ایکسپینس ٹرم لیٹر ہے اور میرا اتنا خرچہ ہوگا ادھر تو بینک کو ہیشو نہیں کرتا ہوں سمپلی آپ کو پیسے ٹرانسپر کر لیتا ہے اور جب ٹرانسپر کر لیتا ہے تو میری تو کنفرمیشن ٹرانسپر کر لگی تھی اچھا بیسی کلی تین چار دن لگتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں میں نے پیسے پینتبا میں ٹرانسپر کیے تھے تو تب انہوں نے چار سے پانچ دن لگائے تھے مجھے کنفرمیشن دینا ہے ریسپائٹ کہ مجھے ویزا اپائیرمنٹ کے لیے ایدھا مسئن ڈاکیومنٹ سبمیٹ بھی کروانا تھا لیکن اگر آپ کا بھی کبھی کیس ایسا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے بلوک اکانٹی کنفرمیشن جلدی دینی ہے تو میرے خیال سے تب کور کے لیے آپ کے لیے بیس رہے گا کوریکل کا ایک بینیفٹ اور بھی ہے کہ وہ آپ سے کوئی بھی انکم سورس یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ نہیں مانگتے فنٹیبا آپ سے بینک سٹیٹمنٹ بھی دیماند کرتا ہے اور انکم سورس بھی آپ سے وہ دیماند کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ فنٹیبا نے مجھ سے سپونسرشپ لیٹر مانگا تھا ایفیو ڈیویٹ مانگا تھا بینک سٹیٹمنٹ مانگی تھی چار سے پاڈ ڈاکیومنٹ تھے جو فنٹیبا نے مجھ سے مانگے تھے کوریکل سمپلی آپ کا پاسپورٹ لیتا ہے اور ایک ان کا اپلیکیشن فرم ہوتا ہے جو آپ کے سپونسر میں فیل کرنا ہوتا ہے اور ایک یونیورسٹی ایکسپینس بریکڈاون لیٹر ہوتا ہے جو آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے کہ آپ کو اتنا بلوک اکاونٹ چاہیے تو سمپلی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو تین ہی ہوتی ہیں بینکس میں اور وہ آپ کے پیسے پیسے کارٹ فکر ہوتا ہے ابھی اوارال اگر ہم اس کو سمپ کریں تو دیکھا جائے تو جو کوریکل ہے وہ اس کی کاؤس بھی بہت کرنے اس کی کانفرمیشن بھی جلدی آ جاتی ہے اور جو پروف آف فنٹس ہیں سورسز آف فنٹس ہیں وہ بھی آپ کو اتنے زیادہ نہیں دیکھتے بہت بہتر ہے کوریکل استعمال کرنا میں کوریکل ہی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کوریکل ہی ریکمنٹی ہے اور آپ اسے شورس بھی لے سکتے ہیں آپ کا ٹائم بھی کام لگے گا اور آپ کو زیادہ دوکومنٹس ٹیشن کی بھی زیادہ دینے ہیں اور آپ کا اکاونٹ میں اس طرح سے اوپن ہوتا ہے جس طرح سے آپ کوئی بھی جیسے آپ فیس بک پہ یا کہیں پر بھی اپنا اکاونٹ سائنگ اپ کرتے ہیں نام آپ کا لاس نیم فرس نیم آپ کا موبائل نمبر آپ کی ایڈریس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ ویڈیسر کرتے ہیں وہ بہت سمپل ہوتا ہے آپ کو آ جائے گا سمپلی آپ کو بس پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے اکاونٹ اپننگ وہ آپ نے سکین کوپی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی ڈوکومنٹ نہیں چاہیے اکاونٹ اپنن کرتے ہیں اچھا اس کے بعد جب آپ جرمنی آ جاتے ہیں میں اپنا اکاونٹ اپن کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے پیسے ان بلوک کرواتے ہیں مطلب آپ فنٹیبا یا کوریکل کو کہتے ہیں کہ بھائی میں جرمنی میں آ گیا ہوں اب یہ میرا اس پلاں ایکس بائی زیڈ بینک میں میرا اکاونٹ اپن ہو چکا ہے تو لہٰذا آپ ہر مہینے مجھے اپنے پیسے ٹرانسفر کریں تو ان بلوکنگ کا فنٹیبا کا ارباز بھائی یہ سین تھا کہ میری آن لائن ویڈیوکیشن ہوئی تھی ان کا ایک پلیٹ فارم تھا مجھے جانا تھا اور ان کی بلیو کانپرنس کال ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے پاسپورٹ دیکھ رہا ہیں تو اس طرح سے کچھ سٹیپس تھے دو یا چار دن کے اندر مجھے دو مہینے کی امانٹ آ رہی تھی مجھے دو مہینے کی مطلب اٹھارہ سو یورو سمتھنگ آئی تھی کوریکل کی کیا ہے آپ آتے ہیں تو پیسے کیسے اندلوک کرواتے ہیں کوریکل کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں جب مجھے کانفرمیشن آئی تھی تو ساتھ انہوں نے مجھے پورٹل دیا تھا تو سمپلی اس پورٹل کا ایک پاسپورٹ تھا اور ایک آئی ڈی تھی جب میں آیا یہاں پہ تو کوئی دوکومنٹس مجھے ریکوائیڈ نہیں تھا میں نے ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کروایا اپنا آئی بان لیا اور سمپلی پورٹل کا جا کے اپنا آئی بان ڈال دیا اور پاسپورٹ ڈال دیا تو سمپلی چار دن کے اندر وہاں نے میرے پیسے ٹرانسور کر دیا تھے اور میرے بھی دو مند کے ہی آئے تھے تو دیکھا جائے تو اچھ بلوک کا جو سکھ وہ بھی پورٹل کھائی گئے بہت اچھا ہے اب یہ آپ پہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے طرح پیسے ٹرانسور کرتے ہیں سجیشنز ریکومنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں جو آپ کوئیز ہی لگتا ہے آپ ان فیوچر کو ہی کریں آج کے لئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے ارباز بھائی اپنے خیال رکھئے گا خدا حافظ